ہیلو فرینڈز بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اس یوٹیوب چینل میں فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ ریمیڈیل آئی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے بالوں کو نیچرلی لمبا گھنا موٹا کر سکتے ہیں فرینڈز مارکٹ میں بہت سارے شیمپو اور دوائیں اویلیبل ہیں جس کے مدد سے ہم اپنے بالوں کو لمبا گھنا موٹا کر سکتے ہیں لیکن اس کو کھانے سے سائیڈ فیکس بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں پھروں میں نہیں لیکن ہمیں وہ بات میں ضرور دکھائی دیتے ہیں جس سے ہمارے سر میں گنجاپن بال سفید اور یا پھر ہمارے چہرے پر داگ دبے ہو جاتے ہیں جس کو کھانا ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہوتا لیکن فرینڈز اگر ہم اپنے بالوں کو نیچرلی بلکل نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کو لمبا گھنا موٹا کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس سے ہماری سکن پر ہماری ہیلت پر اور ہماری کسی بوڈی پارٹ پر جس کا کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے اگر فائدہ ہمیں وہاں نہیں دیکھتا تو کہیں اور ہی دیکھ جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ نسکہ ہے جو آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند دے تو فرینڈز آپ نے یہ میتھی دانا سنا ہوگا سنا کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا اور کھانے بھی استعمال کیا ہوگا فرینڈز کہا ہے جیسے لگاتے کہیں اور ہیں اور فائدہ کہیں اور ہوتا ہے اسی طرح سے اس میتھی کا بھی کام ہے ہم اس کو کھاتے ضرور ہیں لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ہماری سکن کے لئے اور ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کو اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لئے کھاتے ہیں اور اس کا اثر سب ساتھ ہمارے بالوں پر اور ہماری سکن پر ہماری آئیس پر پڑتا ہے چلی شروع کرتے ہیں پر آپ سے ایک بہت ہی چھوٹی سی ریکویٹسٹر فرینڈز کی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چاہوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پھر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو پلیس ویڈیو کے نچے ریڈ بٹن ہے اس کو دبا دیجئے اور ساتھ ہے بیل آئیکن پریس کر دیجئے جس سے کہ میں آپ کے لئے کوئی بھی نئے ویڈیو لاؤں گی تو آپ کو وہ ترنت مل جائے گی فرینڈز اس کو بنانے کے لئے میں نے میتھی دانا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کچھ اس طریقے سے دکھائے دے گا اور یہ ہماری کیچنے بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے میں آپ کو یوز کرنا بتاؤں گی کہ آپ کو یہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے جس سے آپ کے بعد ایک سے دوبار کے اس نمال سے بہت ہی سندر خوبصورت اور لمبے گھنے موٹے ہو جائیں گے اس سے آپ میں میتھی دانا لے رہی ہوں یہاں پہ آپ کو میتھی دانا اتنا لینا ہے یعنی کہ تین سے چار چمچ آپ کو میتھی دانا لینا ہے اور لینے کے بعد دو سے دھائی گلاس آپ کو پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے دو سے دھائی گلاس پانی ڈال کر آپ کو میتھی دانا میں یعنی کسی بھی بڑے بڑتر میں آپ کو اسے بوائل کرنا ہے تین سے چار منٹ تک جب تک فرینڈز اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو اس کو بوائل کرنا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پر میتھی دانا لیا تھا اور یہاں پر میں نے پانی کے اندر اس کو بوئل کیا تھا میں یہاں پر آپ کو کم پانی میں اس کو بوئل کر کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ کو فرنس دو سے ڈھائی چمچ دو سے ڈھائی گلاس پانی کے ساتھ اس کو بوئل کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا میتھی دانا بھی آپ کو موٹا دکھے گا اور پانی کا کلر بھی آپ کو اس طریقے سے سٹین دکھے گا تو فرنس اب ہم اس کو سٹین کر لینا ہے اس طریقے کی مدد سے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس طریقے کی مدد سے اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھی اس طریقے سے ہم نے اس کو سٹین کر لیا ہے اور ہم نے میتھی دانے کا پانی جو ہے وہ الگ نکال لیا ہے میتھی دانا ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے میتھی کے چھوٹے سے دانوں میں ویٹامین اے کے سی آئرن کیلشیم اور فولک ایسیڈ جیسے پوسٹک تتو پائے جاتے ہیں میتھی میں وہ گڑھ ہیں جو بالوں کی اچھے گروت اور خراب بالوں کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی ضروری ہیں میتھی کے دانے ڈینڈرپ بھگانے کے ساتھ ہی آپ کے بالوں کو مضبوطی بھی دیتے ہیں تو فرنڈز اب ہم نے میتھی دانا پانی الگ نکال لیا ہے اب ہمیں اس کے اندر ایک خاص چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے گلیسرین تو گلیسرین ہم اس میں ایک چمچ ایڈ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے فرنڈز ہم نے اس کے اندر گلیسرین ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے فرنڈز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ ایک گلیسرین کو ایڈ کیوں کیا ہے فرنڈز وہ اس لئے کیا ہے کیونکہ گلیسرین سے ہمارے بال جو ہوں گے وہ بہت زیادہ شائننگ ہو جائیں گے اگر ہمارے بال روکھیں سوکھے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال اگر ہم دھوتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہمارے بال بلکل روکھیں بے جان ہو جاتے ہیں بہت برے لگتے ہیں اور ہم اپنے بالوں میں سیرم لگانا پسند کرتے ہیں تاکہ ہمارے بال سلکی سمودھ اور خوبصورت دیکھیں تو یہ گلیسرین آپ کے بالوں میں وہی کام کرے گا آپ کے بالوں کو شائننگ چمکدار اور بہت زیادہ خوبصورت اور سلکی سمودھ بنائے گا یہ بنکل بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ہم میں آپ کو بتاتے ہیں فرنس یہ آپ کو کس طریقے سے لگانا ہے سب سے پہلے فرنس آپ اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے شیمپو سے دھو لیجیے جسے کہ آپ کے بالوں میں جو بھی آئل جیفی جو بھی ڈر جمی ہوئی جڑوں میں وہ ریوم ہو جائے اور آپ کے بالوں کی جڑے بھی ان کو ساف ستری ہو جائیں جسے کہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں اچھی سے چلا جائے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سب سے بہلے اپنے بالوں کو اچھی سے شیمپو سے دھولینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو اس مانی سے اپنے بالوں کو واش کرنا ہے یعنی کہ دھیر دھیر ہے آپ مانی اپنے بالوں کے جڑوں پر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ کو پانچ منٹ کے لیے اپنے بالوں کو اپنے سر کو ایسی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو فرنس اپنے بالوں کو نورمر ووٹر سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو شیمپو سا واش نئی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ڈاریکٹ نورن ووٹر سا واش کرنا ہے اسی طریقے سے فرینڈ سے آپ کو ریمیڈی یوز کرنی ہے اور اپنے بالوں میں آپ کو فرق دیکھنا ہے یہ جو ہم نے میتھی دانا الگ کر لیا تھا اس کو بھی ہمیں ویسٹ نئی کرنا ہے اس کا بھی ہمیں یوز کرنا ہے اور اس کے یوز سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہمارے سر میں گنجاپن ہوگا تو وہاں پر بھی بال آنے شروع ہو جائیں گے جی ہاں فرینڈ بہت ہی امیزنگ گریمیڈی ہے فرینڈ ہم نے میتھی دانوں کو مکسی کے اندر گرینڈ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس کو ایک کٹوری میں الگ نکال لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میں نے آپ پہ گھر کی جمی ہوئی دہی لی ہے دو چمچ میں آپ پہ اس میں دہی ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لوں گی اور پانی مجھے اس میں اتنا ڈالا ہے جب تک اس کا ایک سمودھ پیسٹ نہ بن جائے اب ہم اس کو اچھے سے فرینڈز مکس کر لینا ہی دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کے بالوں میں روسی ہے آپ اس آدھا نیمبو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ نیمبو کا رس ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے سرکی جو روسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ کو یہ کس طریقے سے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنے بالوں کو اچھے سے کھول لیجئے اور اس پیسٹ کو آپ کو وہاں لگانا ہے جہاں پر آپ کی سیر میں گنجا پن آپ اس کو فرینڈز اپنے پورے سکیل پر بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے آپ کے بالوں کی گروت جو گی وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سندر اسمودھ اور موٹے گھنے ہو جائیں گے اور یہ آپ کو ایک فائدہ اور دے گا اگر آپ کے فرینڈز سپید بال ہیں تو آپ اس کو بالوں کی لینٹیو بھی اس کو اچھے سے لگا لیجئے اور ساتھی اگر آپ کے دو موکے بال ہیں تو آپ اس کو وہاں پر بھی ضرور لگائیں دو موکے بالوں سے بھی یہ میتھی دانہ میں چھٹکارہ دلاتا ہے تو فرینڈز اب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا آپ کو اس کے بعد اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد آپ کو اسے دو گھنٹے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو کسی بھی حالبا شیمپ سے واش کر لینا ہے تو فرینڈز آپ اس کو ویک میں دو سے تین بار ضرور استعمال کریں اور اپنے آپ میں ہی آپ فرق دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں کتنا زیادہ فرق آگیا ہے اور آپ اس ریمیڈی کو ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ ریمیڈی بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے تو فرینڈز یہ تھی میرے آج کی ریمیڈی تو فرینڈز یہ تھی میرے آج کی ریمیڈی آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز آپ اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور سب سے امپورنے بات کے آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی ان کیجئے کرتا کہ جب ہی اپنے اپنے نئے ویڈیو لاؤں گی تو آپ کو اس کو نوٹیفکیشن ترانت مل جائے گا میں آپ سے ملتی ہوں فرینڈز اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے تو آپ سے رہی مستر اپنے خیال لکھیں با بائے